رولنگ فرکشن جو ہے بیسیکلی فرکشن ہی کی یہ قسم ہے جی ایک ٹائپ ہے یہ بات ہم جانتے ہیں کہ فرکشن جو ہے ایک ایسی فورس کا نام ہے جو کہ ہمارے موشن کو روکتی ہے پرفارم ہونے سے یعنی دوننگ موشن بھی اور موشن سٹارٹ ہوتے وقت بھی وہ جو ہے وہ رزسٹ کر رہی ہوتی ہے روک رہی ہوتی ہے موشن کو تو اسے ایک نام دیتے ہیں جی فرکشن کا اب رولنگ فرکشن کیا ہے کہ اگر فرز کریں میں ایک باڈی ہے جیسے کوئی ایک سائیکل ہے اب سائیکل کے یہ ٹائرز ہیں اگر ہم دیکھیں تو یہ اس طرح سے جو ہیں وہ گول گھوم رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ گول گھوم رہے ہوتے ہیں اور ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کے ہر ہر پارٹیکلز کا موشن ہے اس طرح سے اس طرح سے وہ ایک سرکولر پاتھ میں ہے اب ایسا ہے کہ اگر میں جو ہے یہاں پر ایک جو سائیکل میں نے یہاں پر سیلیکٹ کیا جی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سائیکل ہے ٹھیک ہے اور ایک پرسن جو اس پر بیٹھا ہوا ہے اب چلا رہا ہے اس سائیکل کو تو اب کیا ہو ہوگا جی کہ یہاں پر پیڈل کی بھی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے اب پیڈل جو ہیں وہ یہاں پر کہیں پر لگے ہوئے ہیں اور چینج جو ہے وہ اس سائیکل کو چلا رہی ہے اب ایسا کہ یہ جو یہاں پر جو پیڈل لگے ہوئے ہیں اس کو موف کرا رہے ہیں تو اب ایسا ہوگا کہ جیسے جیسے سائیکل موف کرے گی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لمحہ تو ایسا آئے گا کہ جب یہ ہم فورس لگائیں گے اس پر تو یہ موف نہیں کرے گی یعنی اس وقت جو ہم نے فرکشن پڑی تھی ہم نے کہا تھا اسے سٹیٹک فرکشن کا نام دیا تھا ہم نے یہ سٹیٹک فرکشن ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کچھ اور زیادہ طاقت لگاتے تو جس سائیکل موف ہونا شروع لگتا بس ہونہ ہی والی ہے یعنی یہ سٹیٹک فرکشن جیسے میں نے ایف جو ہے ایس سے زائر کیا اس کی ایک میکسیمم ویلیو آتی ہے جسے ہم لیمٹنگ فرکشن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں میکسیمم لگ دیتا ہوں جی اسے ہم کیا کہتے ہیں لیمٹنگ فرکشن جس کو میں ایف ایل سے زائر کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد یعنی بوڈی جو ہے وہ موف ہونا شروع جاتی سائیکل موف اپنی جگہ جو چینج کرنا شروع کر دیتی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس ٹائم بھی ایک فرکشن موجود ہوتی ہے جسے ہم نے کہا تھا کہ یہ کون سی فرکشن ہے جی کائنیٹک فرکشن جو کہ موشن کے دوران موجود ہوتی ہے اب چونکہ سائیکل جو ہے وہ رول کر رہی ہے گول گھوم رہی ہے اس طرح سے تو اس کے ٹائر اور روڈ کے درمیان جو کونٹیکٹ ہے وہ یہاں پر ہے ٹھیک ہے اور یہ فرکشن جو ہے اس ٹائم کی جو فرکشن ہوتی ہے اسے ہم ایک نام دیتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں رولنگ فرکشن ٹھیک ہے جی جو چیز گول رول کر رہی ہے دوسری سرفیس کے اوپر یعنی فرکشن تو تب ہی ہوتی ہے جب ایک سرفیس دوسری سرفیس کے اوپر اگر کھائے ٹھیک ہے اب یہاں پر ایسا ہے کہ یہ والی جو فرکشن ایسے ہم نے رولنگ فرکشن کا ہے جو کہ سلائڈنگ فرکشن سے بہت کم ہوتی ہے یعنی اگر فرس کریں اس کی نسبت یہاں پر میں ایک ٹیبل لیتا ہوں یہاں پر میں ایک ٹیبل لی اور چلیں اس ٹیبل کو میں یہاں پر بناتا ہوں جی کمل کرتے ہیں ہم اسے یہ میں ایک ٹیبل لی ہے اور اس کے پر ایک بلوگ کو میں رول کرنا چاہتا ہوں تو یہ اس وقت یہ ریسٹ کی پوزیشن ہو یعنی اس کا جو ویٹ ہے جو کہ ڈاؤنورڈ ایک کر رہا ہے اور اس کا جو نارمل ری ایکشن ہے جسے میں نے ایف این سے ظاہر کیا تھا وہ دونوں بیلنس ہیں اب ایک ان بیلنس فورج جب اپلائی کی جاتی ہے نیٹ فورج تو یہ باڈی موف کرنا شروع کرتی ہے اور اس کو بھی اگر ہم ابزرف کریں تو اس میں بھی فرکشن یہ تینوں اثر انداز ہوتی سٹیٹک آتی پھر میکسیمم جسے لیمیٹنگ فرکشن کام ہیں پھر کائنیٹک فرکشن لیکن اس پہ زیادہ طاقت لگانی پڑتی ہے بنیسبت کے رولنگ فرکشن پہ تو ہم نے دیکھا کہ رولنگ فرکشن جو ہوتی ہے وہ چونکہ اس میں پوائنٹ آف کانٹیکٹ جو ہوتا ہے وہ بہت منیمم ہوتا ہے یعنی اگر ٹائر کا دیکھیں تو ٹائر کا صرف ایک پوائنٹ جس کو میں ٹینجنٹ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روڈ اور جو ٹائر ہے وہ منیمم کچھ ہی پوائنٹس کے وہ کچھ ہی ایریہ جو ٹائر کا وہ گراؤنڈ کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے اس لیے جگہ کبھی ہوا کم ہو اس ٹائر میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سپیڈ ہماری سائیکل کی کم ہو جاتی چونکہ اس میں جو کانٹیکٹ ہوتا ہے ہمارا ہمارے اس ٹائر کا وہ زمین کے ساتھ بھڑ جاتا ہے جسے ہم ایک دم سے محسوس کرتے ہیں کہ واقعی اس دفعہ سائیکل پہ ہمیں زیادہ انرجی سرف کرنی پڑی زیادہ فورس لگانی پڑی اور وہ کم موف کر رہی ہے تو یہ بات پھر ہمیں اس طرح سے سمجھ جاتی ہے کہ واقعی جتنا کانٹیکٹ کم ہوتا ہے سرفیس کا دوسری سرفیس پہ اتنی فرکشن بھی کیا ہوتی ہے جی کم ہو جاتی ہے اب اسی بات کو میں اس طرح سے لے لیتا ہوں کہ فرض کریں اگر ہم اپنی اب عام لائف میں دیکھیں کہ ہم رولنگ فرکشن کو کہاں کہاں پر جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے ایک تو ٹائر کی ایکزمپل ہوگی اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ٹائر کے اندر جو اس سے ایکسل بنا ہوتا ہے اگر ہم ایکسل جنہی جو جس کے اندر جو ہے وہ ٹائر اس سے گول گھوم رہا ہوتا جی ایکسل اب ایکسل کے اگر دیکھیں تو اس میں بھی ایک بیرنگ سے بنے ہوتے ہیں اس طرح سے جو ہے اس طرح سے گول گول سے سمال بالز ہوتے ہیں جو کہ ایکسل ان کے اندر گول گھوم رہا ہوتا ہے اور جب ہم ٹائر جنہی جب ہم ٹائر کو گھوماتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹائر کا یہاں پر سارا نٹ بولڈ لگا ہوتا ہے اور یہ سائیکل اس طرح سے بنی بھی ہوتی تو یہ ہمارے پاس جو بیرنگز وغیرہ ہیں یہ بھی ہماری وہ ہیلپ کرتے ہیں کہ جو فرکشن کو ریڈیوز کراتے ہیں یا پھر ہم یوں بات کر سکتے ہیں کہ جسہ رولنگ فرکشن ہی کے حوالے سے کہ یہ جسہ سے فرض کریں کہ کوئی اوبجیکٹ ہے کوئی اوبجیکٹ ہے ہمارے پاس جسہ گاڑی ہی کی بات ہے گاڑی کے انچے تو ٹائر لگائے جاتے ہیں اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹائر نہ ہوتے تو یہ جو ایک ہیوی اوبجیکٹ کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہیوی اوبجیکٹ کو ہم جب ایک پلیس سے دوسرے پلیس لے کے جاتے ہیں تو فرکشن یعنی ہمارے اس لمحے بہت زیادہ ہمیں اپلائے کرنی پڑتے ہیں اس سے جو فرکشن یہ فیس کر رہا ہوتا ہے جو موشن میں دیورنگ فرموشن جو فورس سے روک رہی ہوتی ہے اس سے ہم کہتے ہیں یہ رولنگ فرکشن ہے